حلصف اللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی قاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد ویدو رمفہ نبی Kai رب شرحلی صدری ویسلی امری وحف القدة تمللسانی یفقہ ہو قولی دیکھ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر دو میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے سفر کیسے شروع کیا کیسے سفر شروع کیا موسیٰ کو نبی بنایا نبی بنانے کے بعد ایک کتاب عطا کی اور وہ کتاب کیا تھی وَجَلْنَاهُ اور بنایا اس کتاب کو خدا حدائد بنایا لَبَنِي إِسْرَائِلَ بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا وہ سفر کا آغاز جو بنی اسرائیل کے لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی محبوظ فرمایا رسول محبوظ فرمایا اور پھر ایک کتاب دی اس کتاب کو ہدایت مقرر کیا کہ یہ تمہارا راستہ ہے کیا تھا اس ہدایت کیا تھی ہدایت دو لفظوں میں بیان کی گئی اللہ تتخذ من دونہی وکیلہ کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا کارساس نہ بنانا پیغام کیا تھا لا الہ الا اللہ کا یہی پیغام ہے اس فکرے کا اس آیت مبارکہ کے سیسے کا کہ خبردار تتخذو نہ تم بنانا یہ کہ نہ تم بنانا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساس اپنا وکیل اپنا ہمدرد اپنا کچھ نہ بنانا یہی پیغام تھا یہ پیغام بنی اسرائیل کو دیا گیا بنی اسرائیل نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا انہوں نے اس پیغام میں تحریفات کر لی اپنی من مرضی کے سودے اس میں سے جائے وہ تیار کر لیے جو اپنی ہواہ نفسہ جو خواہش کہتی تھی اس کے مطابق جو دل کو بھایا وہ مان لیا جو دل کو نہیں بھایا اس کو چھوڑ دیا اب ان کا انجام ہمارے سامنے ہے کیا انجام ہوا اللہ تبارکہ تعالیٰ کی ملت اسلامیہ اس وقت وہ تھی جو امت مسلمہ تھی وہ بنی اسرائیل تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارکہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت اور سرفرازی بخشی تھی اللہ تبارکہ تعالیٰ نے جو ان کو جو ہے وہ سیادت قیادت بخشی تھی اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں ان سے وہ قیادت چھین لی ان سے وہ تاج جو اتارا اور اتار کے وہ تاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا جس طرح بنی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارکہ تعالیٰ نے رسول مبوس کرنے کے بعد قرآن جیسی عظیم کتاب دی اور قرآن کیا کہتا ہے انہازل قرآن ہے بے شک یہ ہے قرآن یہ وہ راستہ دکھاتا ہے یہی بات جو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی تھی یہی بات جہاں پہ بیان کی گئی ہے انہازل قرآن بے شک یہ قرآن وہ را دکھاتا ہے وہ را جو زیادہ سیدھی ہے جو صحیح راست ہے وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو يَامِلُونَ السَّالِحَاتِ وہ مومن جو نیک اور صالح عامال کرتے ہیں اب ایک تو بات پہلی کنڈیشن اس کے لئے کہ قرآن کس کے لئے ہے قرآن اس کے لئے ہے جو مومن ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے جو لا الہ الا جو پیغام موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لئے دیا گیا تھا وہی پیغام یہ قرآن دیتا ہے کہ ان مومنوں کے لئے وہ بشارت ہے جو مومن نہیں ہیں جو قرآن نے جو اللہ اور اس کے رسول پر اور غیب پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے یہ کوئی فرق نہیں پڑھتا ان کے لئے یہ کتاب کی طرح ہے پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں نہ پڑھیں اس میں سے کچھ انہوں نے سیکھنا نہیں ہے اس کے باوجود نون مسلمز نے اس کتاب سے سیکھے یہ ویل فر سٹیٹ کا کونسپٹ کہاں سے لیا انہوں نے اسی کتاب سے سیکھے حضرت امر فرق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور سے سیکھے سچ بولنا قرآن نے ہمیں کہا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس کی سچائی کتنی ہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے اس کی سچائیوں کو سچ بولنا انہوں نے اپنا لیا انہوں نے کبھی وعدہ نہیں توڑا انہوں نے کبھی یہ ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کی صرف انہوں نے ان چیزوں کو پڑا اور لے لی لیکن یہ بشارت کس کے لیے دے رہا ہے یبشر المومنین یبشر المومنین بشارت دیتا ہے مومنوں کو اللہ زینہ یاملونہ صالحات جو صالح اعمال کرتے ہیں اور پھر ان کا انجام بھی خوشکبر بھی سنا دی گئی انا لہم عجرن کبیرہ بشک ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اب اس پیغام میں اور اس پیغام میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں نظر آتا ہمیں یہ بھی ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کو اس منصف سے اتار کے نئی امت امت مسلمان جو ہے وہ قائم کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مابوس کیا گیا نبی مابوس کرنے کے بعد قرآن دے دیا گیا وہی پیغام جو آدم علیہ السلام سے لے کے چلا آرہا تھا وہ پیغام جب لوگ اس میں تحریفات کر دیتے تھے اپنے مطالب کا اس کو بنا لیتے تھے اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کر کے بتا لیتا تھا کہ یہ تمہارا اصل مقصد ہے یہی پیغام جو ہے وہ چاہے انجیل ہو چاہے تریت ہو زبور ہو وہ ہو ساری کتابوں کا پیغام وہی تھا وہی پیغام تھا لا الہ الا اللہ کا جب بھی لوگوں نے جو ہے اس کو چینج کر کے جیسے آج ہم نے آج ہم نے اپنے مطالب کی چیزیں جو ہے وہ نکال لی ہیں باقی سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا تذکرہ ہمیں کہیں ملتا ہے ہم اس رسول کی تعلیمات کی طرف تو نہیں دیکھتے جو کہ کے گئے جو راستہ بتا کے گئے کیا اس سے بڑھ کے اثراف کی جو ہے وہ کوئی اور شکل ہوگی جو آج ایک دن جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے تو اثراف سے بنا فرمایا اللہ کو اثراف ناپسند ہے کیا ہم نے سارے بھوکوں کو خانہ کھلا دیا ہے کیا ہم نے سارے ننگے سر جو ہے وہ ڈھانگ دیئے ہیں جو ہم اس طرح کی عیاشیوں کے متحمل ہو رہے ہیں کیا استطاعت ہے کیا ہم کرتے جا رہے ہیں اور دوسرا بات یہ کہ کیا ہمیں یہ کہا گیا تھا جیسے بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کا حلیہ بگاڑا تھا ویسے جو ماز اللہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ہمارے اللہ نے اس کی حفاظ کا ذمہ خود لیا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب یہ وہ راستہ دکھاتے ہیں جو سیدھا ہے ہمیں کتنے اس قرآن کو پکڑتے ہیں کتنے سیدھے راستے کو پکڑتے ہیں ہم تو وہ پکڑتے ہیں جو میرا من چاہتا ہے اور میرا من جو چاہتا ہے اس طرف ہم چل پڑتے ہیں ہوائی نفسہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اندر کی خواہش اور جو شرک جو جہاد بالنفس ہے وہ بالنفس یہی ہے کہ ہر اس راہ سے اپنے نفس کو اپنی جان کو روک دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی اگر اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہی چیز کو ہم کرتے ہیں تو پھر تو ہم اسی بہتے ہوئے پانی میں بے گئے اسی رنگ میں رنگے گئے ہم لیکن اصل تو یہی ہے کہ جہاد بالنفس اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور لے جانا جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی یہی ہے ہیہ اقوام جو سیدھا راستہ ہے اور جو عمال کرتے ہیں وہ نیک عمال کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے یہ پیغام ان کے لئے بھی تھا یہودیوں کے لئے بھی کہ یہ تمہیں دیا تھا اب تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اب تمہاری نجات کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ اس قرآن کا راستہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے اس پہ عمل کر لوگے تو تم جہاں وہ سیدھا راستہ مل جائے گا نہیں تو تم اسی طرح زلیل و خوار ہوتے رہو گے بہت کم لوگوں نے عمل کیا باقی سب جو ہے وہ ویسے کے ویسے اور پھر اللہ تبارک وآلہ نے کیا ان کے لئے بتا بھی دیا یہاں پہ بے شک وہ لوگ جو آخرتے اتبار نہیں کرتے آخرتے یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے دردناک علمناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ کنسپٹ وہی ہے جب جواب دہی کا کنسپٹ اگر ہم میں جواب دہی کا کنسپٹ نہیں پا جاتا ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب نہیں دیتے تو ہماری لگامیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں شتر بے مہار کی طرح جس طرح چاہے ہمارا موں کو اٹھا کے جائے وہ ہم چلے جاتے ہیں اگر جواب دہی کا کنسپٹ ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر ہماری ساری چیزیں ٹھیک نہ ہو جائے ہم آفس کے لئے جواب دہی کے لئے تو ہر وقت اٹینشن رہتے ہیں سوٹ بوٹ پین کے ٹائشیں لگا کے ہر چیز پروٹوکول کے مطابق کرتے ہیں اور اس فانی دنیا کے لئے آخرت کے لئے ہم سب کچھ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ جس نے آخرت پہ اتبار نہیں کیا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور آخرت پہ اتبار یہی ہے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں مجھے کل کو اس کی اللہ کے حضور جواب دہی دینی ہے اگر جواب دہی کا کنسپٹ میرے اندر جائے وہ رچ بس جائے نا تو میں کچھ بھی نہ کروں ہر وہ کام چھوڑ دوں جس کے لئے مجھے پتہ ہو میں کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچوں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے اگر اس میں اللہ کا حکم ہے تو میں کرلوں اللہ نے روکا تو میں اس سے رکھ جوں کہ میری ہر فیل اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے یہ ہے آخرت پہ کنسپٹ اگر ہم یہ آخرت پہ کنسپٹ اپنے اندر نہیں بٹھائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں جب تک جواب دہی ہمیں وہ رسپونسیبیلٹی ہمیں نہیں آئے گی کہ ہر کیے دھرے کا جواب بھی دینا ہے تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے کر کے پھر اللہ نے تو پیارے اللہ نے تو کر کے بھی کہہ دیا ہے معافی مانگ لو یار معافی مانگ کے دوبارہ اس راہ پہ چل پڑو وَيَدُّ الْإِنسَانَ اور انسان دعا کرتا ہے پکارتا ہے بِشَّرِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وہ برائی کو بھی ایسے پکارتا ہے جیسے برائی کو پکارا جاتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ وَجُّولَ اور انسان بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہوا ہے وہ برائی بھی ایسے ہی کر دیتا ہے برائی بھی ایسے ہی کر دیتا ہے وہ دعائیں بھی ایسے اگر اللہ تبارکتا ہے اللہ ہر شخص کی ہر دعا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے کوئی زندہ ہی نہ رہے کیونکہ لوگ تو بعض وقت ماں بھی جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے بعض وقت کیا جاتی ہے کہ اچھا اللہ گرے تو مار جائیں کیا اگر ایسی باتیں اللہ سننے لگے تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ زندہ کون رہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس سرکت کے مسلمان مسلمان جو ہے وہ بد دعائیں کیا کرتے تھے ان کافار کے لیے جو ان کو عذیتیں دیتے تھے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ سخت زندگیوں میں گزارا عذیتیں دیں ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھے ان کو جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ تکلیف نہیں دی اگر اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا تو پھر خالد بن ولید کہاں سے نکلتا رضی اللہ تعالیٰ پھر اتنے بڑے بڑے سرداد جیہاں وہ کیسے آتے تو یہ سارے اللہ کی حکمت ہے اللہ کو پتا ہے کہ بہتر کیا ہے اس لیے میں اس دن آپ کو جیہاں وہ دعا بھی جیہاں وہ دی تھی یا استخارہ کی کہ ہمیں اصل میں یہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کون تھی ہے اس میں جو اللہ کی چاہت ہے ہمیں اسی طرف اپنی آپ کو مولٹ کرنا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے بھر کچھ عرصے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ تو بہت غلط ہو جاتا اگر ہم دعائیں مانگتے جاتے ہیں اور اللہ ہر دعا ہماری سنتا ہے وہ اگر ہر دعا ہماری مرضی کے مطابق قبول کرنا تو یقین کیجئے ہم گاٹے میں رہیں گے اللہ کو دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے نزدیک تو اللہ سبار کہتا کہ ایک سوئی جو ہے اگر آپ نے ایک ڈبوئی سمندر میں اور جتنا اس کی نوک پہ پانی لگا اس سے زیادہ بھی اللہ کی بادشاہی میں فرق نہیں پڑتا اگر سارے کے سارے جنتی بھی ہو جائیں تو اور سارے کے سارے جہنمی بھی ہو جائیں اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر اللہ ایسی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ہو ہے تو انسان تو جلدباز ہے انسان کو تو پتا ہی نہیں ہے اس کی بلائی کیا ہے تو بلائی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ ارادہ ہے آگے جو تیری قدرت ہے سب کچھ تیرے قبضے میں ہے علم تیرا جو ہے وہ غیب کا ہے سب کچھ تیرے تیرے ہاتھ میں ہیں اگر یہ میرے لئے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی میرے لئے اس کے راستے کھول دے میرا دل مائل کر دے میرے لئے آسانیاں فرما دے اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ مجھے اس سے دور لے جا تاکہ میں اس راستے کو جو رات تیری پسندیدہ نہیں ہے میں اس راستے کی طرف جاؤں ہی نہ یہ ہے طریقہ اور یہی استخارعہ کا طریقہ ہے وَجَلْنَا لَيْلَا اور پھر بتایا گیا وَجَلْنَا لَيْلَا لَيْلَا اور بتایا ہم نے بنایا ہم نے رات وَالنَّهَارَا اور دن کو آیا تہیمیں دو نشانیاں یہ نون کے نیچے جو نظر آ رہی نا زیر اگر یہ سمپل یا نون ہوتا تو پھر یہ ہم اس کو جمع کا سکھا کہتے ہیں یہ دو نشانیاں بنا دی ہم نے ایک دن کی نشانی بنا دی ایک رات کی نشانی بنا دی یہ دن اور رات کی نشانی جائے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے حق جو ہے وہ اجالہ ہوتا ہے باطل ہے جو ہندیرہ ہوتا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زد میں اس خرد بنا دیا تھنڈے کے ساتھ گرم ہوتا ہے ہمیشہ سردی کے ساتھ ہمیشہ گرمی ہوتی ہے رات کے ساتھ دن ہوتا ہے حق کے ساتھ پھر کفر ہوتا ہے دو نشانیاں بنا دیا فَمَهُوْنَا آیَاتَ پس مٹا دیا ہم نے دندلا دیا ہم نے نشانی رات کی نشانی کو وَجَلْنَا وَجَلْنَا اور بنایا آیاتاً نَحَارا اور دن کی نشانی کو مبصیراتاً مبصیراتاً روشن واضح لِتَرْتَغُوْ تاکہ تم تلاش کرو فَضْلًا مِنَ رَبِّكُمْ اپنے رب کا فضل تلاش کرو وَلَتَعْلَمُ اور تاکہ تم جان سکو عدد سنین یہ بھی نہیں ٹھیک تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی کو وَلْحِسَابَ اور حساب رکھ سکو وَقُلَّ شَئِنْ فَسَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے اب آئیے ذرا جیتنی یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں دو نشانی ہمیں بتائی گئی رات اور دن کی شکل میں اب امپلیمنٹ کیجئے انہیں دو نشانیوں کو کہ ظلم کا ایک دور دورہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادثت سے پہلے اللہ نے پھر تمہیں جو ہے وہ دن بھی دیا تھا اللہ نے وہ روشن چیرہ بھی دکھایا تھا تمہیں کہ تمہیں کس راہ کی طرف چلنا ہے اگر ہم سمپل رات اور دن کو ہی لے لیں اگر یہ ہمیشہ رات ہی رہتی تو کیا یہ دنیا سروائیو کر سکتی تھی یا اگر یہ دن ہی رہتا تو کیا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گزارہ کر سکتا تھا اگر ہمیشہ سردی ہی رہتی تو کیا گزارہ ہوتا اگر ہمیشہ اللہ نے تو گرمی کے علیہ دا جو ہے وہ پھل پکنے کا موسم دے ریا ہمیں سردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیہ دا یہ اس کی حکمتیں ہیں یہ نشانییں ہیں اس کی یہ کس طرح دن جو ہے وہ سردیوں میں سکڑ جاتا ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے رات سردیوں میں پھیل جاتی ہے گرمیوں میں سکڑ جاتی ہے کون ہے جس نے یہ سارا نظام جو ہے وہ ایک لگے بندے نظام ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے کوئی تو ہے طاقت جو ان کو پیچھے جو ہے وہ کر رہی ہے ہمارے ہم کوئی گھڑی بھی ہو آٹومیٹک تو جب تک جو ہے ہم اس کو ہلائیں نہ تو وہ ہل چلے گی نہیں جب تک ہم اس کو جو ہے وہ کوئی چابی نہ دے تب تک وہ چلے گی نہیں تو یہ ساری دنیا یہ نشانیاں اللہ کی اللہ نے دکھا دی کیا سب کچھ اس کے بغیر چل رہے ہیں نہیں کوئی طاقت ہے پاور ہے جو اس کے پیچھے چل رہی ہے پھر ہم نے جب مہو کر دیا رات کو اور بنا دیا تمہارے لئے دن کو ہم نے وہ ظلم کا دور دورہ ختم کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک نور تو ایک راستہ ایک روشنی تمہارے سامنے جو ہے وہ بیش کی لیکن اس کے بعد تم نے اب ممصراتاں جو تم میں بتا رہا تھا بتا رہا تھا کہ حق کی باتیں کیا ہیں تم دن کے اجالے میں رزق تلاش کرتے ہو تمہارا رزق جو ہے وہ آخرت کا رزق ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو تمہیں جو سامنے لائے گئے تمہیں دن کا اجالے کی طرح اس کو دکھایا گیا لطب تغوب حضل من ربکم اب فضل جو ہے وہ اللہ کا صرف روٹی کی شکل میں نہیں ہوتا اللہ کا فضل یہ ہے کہ تمہارے لئے آخرت کا راستہ سیدھا کیا جائے تمہیں سرات مستقیم دکھایا جائے تمہیں بتایا جائے کہ تمہاری پیدایش کا مقصد یہ ہے اور تم اس راستے پہ چلو گے تو تم کامیہ ہو جائے فضل من ربکم یہ یہاں تک تو بات ہے یہ ایک کونسپٹ ہے باقی بات وہی رات اور دن کی نشانیوں کی ہے اور پھر بتایا گیا اور تاکہ تم جان سکو تمہیں پتا ہو کہ تم نے عبادات کے مہینے کون سے ہیں حج کس مہینے میں کرنا ہے تم نے رجب کب آئے گا محترم مہینے کون سے ہیں تم اپنے لین دین میں اپنے معاملات میں ایک وقت کی گنتی کر سکو اس سے ہماری آسانی فرما دی گئی اور حسابہ کل لشائن اور ہر چیز ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ابحام ہو قرآن جو ہے وہ ہر چیز نہ تو وہ ہنسی مزاد کی بات کرتا ہے نہ وہ ابحام والی چیزوں کی بات کرتا ہے قرآن تو ہر چیز کھول کے ایویڈنس کے طور پر حجت کے طور پر ہمارے سامنے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے قرآن بات کرتا ہے ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کو کیا راستے دکھائے گئے یہ جو آیت نمبر دو میں ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں آنے والے لوگوں کا آج کے لوگوں کا حال آنے والے لوگوں کا حال کیا یہ پیشنگوئیاں ساری قرآن میں نہیں تھی کہ روم اور فارج جائے تمہارے پاؤں تلے ہوں گے یہ سب کچھ تھا تو قرآن نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی تفصیلن سمجھا دی ٹرینر بھی دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک ایک چیز کھلنے کے بعد بھی اگر ہم اس کو جائے وہ اپنے دلوں میں نہیں اتارتے اس لیے صرف اس لیے سب سے بڑی نشانی کیا بتائی گئی تھی وَأَنَّ اللَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِاللَّا آخِرَاتَ اس لیے کہ ہمیں آخرت پہ اتبار نہیں ہوتا ہے ہم یہاں پہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں ہمیں آخرت کا نہیں بتا آخرت پہ اگر ہمیں اتبار نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں یہ بے معنی ہیں اَقُلَّ الْإِنسَانِمْ أَلْزَمْ آنَهُ أَلْزَمْنَاهُ اور ہر انسان بندہ ہوا ہے لازم کر دیا ہے تَعَائِرَهُ اس کے گلے میں اس کا عمل اس کے عمال فِي ان کے ہی اس کے گلے میں فَنُخْرِ جَلَحُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور نکالیں گے ہم اس کو روزِ قیامت کتاباً لکھا ہوا يَلْقَاهُ مَنْشُورَ وہ پائے گا اس کو کھلا کھلا واضح روشن اس کو پائے گا اب اس کے بھی دو کونسپٹ جو ہے وہ لیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہونے ہے وہ اللہ نے اس کے گلے میں لکھے ڈال رکھا ہے وہ اس کے علاوہ کہیں چل نہیں سکتا دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے گلے میں وہ لکھتا جاتا ہے دو فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کندوں میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہماری ہر چیز کو جو ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہی چیز جو ہے اس دن وہ ہمارے گلے میں ڈالی ہمارے سامنے روشن جائے وہ کھول کے رکھ دی جائے گی کہ تم نے یہ کیا تھا اس سکت ہم جھٹلانا چاہیں گے بھی اس کو یہ کہا گیا رہا ہے وہ پائے گا اس کو صاف اور روشن کھلا ہوا پائے گا کہ ہاں یہ میں کر کے آیا تھا جو میں کر کے آیا تھا تو آج سائر میرے سامنے ہیں مجھے مجھ سے تو اس میں یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی جی ہے وہ اس میں لکھنے سے نہیں چھوڑی گئی اس کو ہم پہلے تو سوچ سکتے تھے آج کے دل میں ایک اتنی سی چپ میں یو ایس بی میں پورے کا پورا جی ہے وہ ایسی چیز نہیں فٹ کر رکھی ہوگی کہ جو ہر چیز ریکارڈ کرتی جا رہی اور کھول کے سامنے رکھتے گی آج کے دور میں سائنس اس لیول پہ تو پہنچ گئی ہے اس لیول پہ جہاں وہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے بولے ہوئے کلمات ہر چیز جی ہے وہ فضا میں اثرات رکھتے ہیں اور اس کو جہاں وہ سوچ اس لیول پہ ہیں کہ پچھلا ہسٹری جی ہے وہ ریکارڈ کر لی جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے بھی آجائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم اس قابل ہوں کہ اللہ ہمیں نبی کی آواز بھی سنا دیں یہ تو اللہ کے کام ہے جب اللہ نے اتنا کرم کیا ہے تو پھر یہ ہر چیز کھول کے کیوں نہیں رکھ دی جائے گی ہر چیز لکھنی جائے گی اتنی بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لوگ ہر چیز سامنے جائے وہ کھول کے رکھ دی جائے گی اور روز قیامت ہم نکال لیں گے اور اس سکت پھر اکرا کہا کہا جگہ اکرا پڑھ لے کتاب اکرا اپنی کتاب پڑھ لے یہ ہے تری کتاب تیرے صاحب کے لئے صرف یہی بہت ہے ہمیں کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے گواہ تو پیش ہوں گے بعد میں جب انشان جو ہے وہ اس سکت سب سے بڑی گواہی تو اس کی اپنے نفس کی ہوگی اس کی اپنے آزا کی ہوگی اکرا کتاب اکرا اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اس وقت کو چھوڑیے آج ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکے دیکھا ہے ہم کیا کیا کرتے آئے ہیں اور ہمیں کن کن کاموں پر شرمندگی ہے کون سے کام ایسے ہیں جن سے ہمیں اللہ سمبافی مانگ لینی چاہیے اللہ کیا کے جہے وہ جھک جانا چاہیے ہر چیز تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے پیدا ہونے سے لے کے آج تک کون سے ایسا لمح ہے جو میرے دباق سے مہو ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا فلان کام میں نے کیا ہے جب کتاب زندگی کتاب میں پڑھ رہا ہوں تو وہی چیز اندھا اللہ میرے اندر سے نکال کے سامنے رکھ دے گا اکراہ کتاب ہے پڑھ لے اپنی کتاب پڑھ لے جو تمہارا تکیا ہو درہا ہے کفاب نفس کل یومہ کافی ہے تیرے نفس کے لیے آج کے دن علیقہ سیبہ صاحب کے لیے پھر اس کے لیے بات کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت رہ جائے گی میرے اپنی کتاب جب کھول کے میرے سامنے رکھ دی جائے گی اس سکت ہم پھر جس طرح آج ہم جو بھولتے ہیں آج ہم جھوٹ کے آدھی ہیں اس سکت بھی ہم جان چھوڑانے کی کوشش کریں گے اس سکت آزاد جو ہے وہ گواہی دیں گے گواہی دیں گے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یہ زبان یہ کان یہ ناگ یہ آنکھیں ہر چیز قدم ہر چیز گواہی دیں گے جب یہ بولنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کیا کرنے کے لیے رہ جائیں گے ہر چیز تو لکھ کے رکھ دی جائے گی پھر ایک بات کہی گئی جس نے ہدایت پائیے اس نے اپنے ہی نفس کے لیے پائیے اس نے کسی اور کے لیے کوئی بھلا نہیں کیا اس نے اپنا ہی راستہ آسان کیا ہے وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا آج اگر ہم چار نمازیں پڑھ کے ہم اپنے کو بتانی کیا سمجھ لگ پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی گرنٹیاں دیتے پھرتے ہیں جس نے ہدایت پائی ہے وہ اپنے نفس کے لیے پائی ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پائی ہے اس دن تو نفسہ نفسی ہوگی اس دن تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ فلاں میری جان چھڑوا دے گا یا فلاں کر دے گا اس دن تو باپ بیٹے سے ماں بیٹے سے بھائی بھائی سے بیوی شہر سے بیوی شہر سے ہر چیز کہیں کہ لے لو صرف میری جان چھوڑ دو تو جس نے راہ پائی ہے منحتدہ جس نے ہدایت پائی فا انما یاقتدی لنفس ہی تو اس نے ہدایت اپنے ہی نفس کے لیے پائی ہے اب انداللہ اور جس جو گمراہ ہوا فا انما یا ذلو علیہ تو وہ اس نے گمراہ ہی بھی اپنی ذات کے لیے کی ہے جو بے راہ ہوا ہے وہ وہ بے راہ اسی کے لیے ہے اس کی بے راہ روی کا اس کی بے راہ ہونے کا اس کا راستہ چھوڑ دینے کا بھگتنا بھی اسی کو پڑے گا اور اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ کلیریڈی کے ساتھ ہمیں باتیں جب دے دی جاتی ہیں پھر ہمارا راستہ کھوٹا کیوں ہو جاتا ہے حدیات کرنی ہے اپنے لیے کرنی ہے گمراہی پکڑنی ہے خود پکڑنی ہے کسی دوسرے نے تمہارا جہاں وہ بوجھ اس دن نہیں اٹھانا اور کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتی نبغہ سا رسولہ یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھی دیں کل کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا اب یہ نہیں کہہ گا کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں رسول بھیجنے کا مقصد کیا آتا ہے یہ مقصد جو یہاں بھی تھا یہ مقصد جو ہم نے اس آیت کریمہ میں پڑھا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں یہاں پہ بھی ترہیت کو ہدایت بد دی ہدایت موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے یہاں پہ کہا گیا یہ قرآن ہے یہ ہے وہ جو راستہ دکھاتی ہے وہ راستہ دکھاتی ہے جو سیدھا راستہ ہے تو راستہ سیدھا یہ قرآن یہ ترہیت یہ کتاب کس کے تھو ہاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس کے اوپر اتارتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دی گئی کہا کہ نہیں ہم عذاب دینے والے تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے ہم سب کو بھی کیا ہم کل کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا اگر ہم یہ کہہ بھی دیں تو کیا یہ گواہی کافی نہیں ہوگی کہ ہمارے تاکوں میں جائے وہ قرآن سجا ہوا تھا اور سب سے زیادہ ڈرسٹ اس کے پر پڑی تھی کیا قرآن بولے گا نہیں اس کے گھر میں پڑھا ہوا تھا اور میرا کیا حال کیا ہے دنہیں پڑھنا تو کہیں دور کی در بات ہے ہم نے کھول کے دیکھنا اس کو گوارہ نہیں کیا سب سے زیادہ ڈرسٹ جس کتاب پر پڑھتی ہے انفرچنیٹلی وہ قرآن پاک ہیں اللہ ہوتا ہے تو باری آ جاتی ہے بیانے شادی ہیں تو اس کے سر پر رکھنے کے لیے باری آ جاتی ہے رمضان میں پھڑ مارنے کے لیے جو ہے وہ باری آ جاتی ہے اس کی کیا سوچتے ہیں کیا سکتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہم اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آج کسی نے صبح ایک فیغام بیجا اور اس نے بتایا کہ فلان آیت سورت مبارکہ میں جو ہے وہ اتنے حروف یہ والے ہیں جن کی اوپر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے نکتہ نہیں ہے اتنے حروف ہوئے ہیں جن کی اوپر کوئی شاد نہیں ہے اب مقصد قرآن اس لئے نہیں اترا کہ ہم یہ جمع تفریق شروع کر دیں اب وہ سورہ کوثر کے بارے سورہ کوثر کا ہم نے سمجھا کہ سورہ کوثر کیا کہہ رہی ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر اتا کی ہے خیر کسیر اتا کی ہے فضیلت اتا کی ہے سب سے زیادہ فصل لے لے ربی کا ون دیکھئے کس کے بارے جس کو کوثر دی جس کو اللہ دیتا ہے پھر آسات کس کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھی آپ کو ہو رہا ہے فصل لے ربی کا ون ہر بس اب پھر جو ہے وہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو پھر اللہ یہ تقاضہ ہے اللہ کی عبادت کا اللہ کا شکرانہ کا شکرانہ دو طریقے سے ہی ہو سکتا ہے ایک جسمانی ہو سکتا ہے ایک مالی ہو سکتا ہے جسمانی کیا ہو سکتا ہے جو کہا گیا پہر رسول کو فصل لے ربی کا ون ہر فصل لے ربی کا نماز پڑھ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا کھڑا ہوا کرتے تھے آپ کے پوام وارگ جو ہے وہ تورم ہو جاتے تھے فوج جاتے تھے ون ہر اور قربانی کیجئے اور قربانی جو ہے وہ نہر تو ہوا ہے اونٹ کی قربانی نہر قربانی تو وہ ہے جو ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں اگر ہمارے اردگرد کوئی ایسے ہیں جو بچارے بھوکوں مر رہے ہیں اور ہم جو وہ یاشی ہیں پڑے ہوئے ہیں تو یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں یہی ہے وہ جو سیدھا راستہ ہے تو کوئی یہاں تک کہ رسول نہ بجھیں ہم عذاب نہیں دیتے اور جب ہم نے کسی کو حلاق کرنا ہوتا ہے وَإِذَارَدْنَا نُحْلِكَ قَرِيَدْنَا اور جب ہم کسی کو بستی کو حلاق تریکہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا تریکہ یہ ہوتا ہے جب کسی بستی کو حلاق کرنے کرنے کا ہم سوچتے ہیں ہم اس کے جو اسودہ حال جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کو فسق پہ لگا دیتے ہیں اب یہ عمر کا لفظ میں نے کل خاصی ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی تھی اس کو حکم مت سمجھئے یہ نہیں ایک تو یہ اس سے عمر نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جو فسق کرنے والے جو نافرمان ہوتے ہیں دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ڈیل دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم حرام کام کر رہے ہیں جو ہم نجائز کر رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے اس لیے ہمیں اللہ ترقیان دے رہا ہے وہ پھر اسی راہ میں چلتے جاتے ہیں عوام ان کا ہاتھ روکتی نہیں ہے عوام خود اس رنگ میں رنگی چلی جاتی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے حصے کی فکر کرتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا پس و فساد کرتے ہیں وہ بگاڑ کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے قرآن کے متسادم جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسری رہوں پہ چلاتے ہیں پھر اللہ کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں پھر ہم اس کا بخیے ادیڑ کے رکھ دیتے ہیں اجار دیتے ہیں پھر ہم اس کو کہ آپ دیکھ لیجئے یہ عذاب اسی طرح ہی آتے ہیں جب قوم کے جو ہے وہ بڑے خود ایاشیوں میں لگ جائے اس لیے کہ غریب لوگ رول مارڈل ان کو سمیرے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے بنگلا بھی ہے سب کچھ ہے عزت بھی ہے منصب بھی ہے اللہ اس سے راضی ہے تو شاید جو وہ کر رہا ہے اسے اللہ نراض نہیں ہو رہا تو لوگ اسی طرح ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن و سنت کا راستہ کیا ہے حقیقت کا راستہ کیا ہے جب اس راستے کو جو کہ راستہ ہمارے پاس تھا اقواموں جو سب سے سیدھا راستہ تھا جب ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ اس کے بڑوں کو بڑوں کے بعد باقیوں کو پھر عذاب آتا ہے اور پھر عذاب سب کو جو ہے وہ پیس کے رکھ دیتا ہے کیا کرونا نے دیکھا تھا کہ یہ کوئی سپیکر ہے یا کوئی وزیر ہے یا یہ غریب آدمی ہے نہیں دیکھا تھا عذاب آتا ہے تو پھر اس سکت گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیس چاہتا ہے وَقَمْ أَحْلَقْنَا اور سننا ہے تو اور سن لو وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرَوْنِ کتنی بستیاں ہم نے تباہ کی ہیں کتنی بستیاں کتنے لوگ تھے نوکم مِن بَادِ نُوہِن نوک کے بعد اس کا مطلب ہے کہ نو سے پہلے حالات ٹھیک تھے نو سے پہلے شرک نہیں تھا نو سے پہلے نافرمانیاں تھیں قتل ہوئے سب کچھ ہوا لیکن شرک نہیں تھا تو سب سے بڑا جو ظلم ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ شرک کا ہے کتنی بستیاں ہم نے حلا کر دی نو کے بعد کیا تمہیں پتا نہیں ہے ان کے بارے میں کیا ہم نے نو کے بعد اس کی لوت کی قوم کی اس کے بعد شیب علیہ السلام کی قوم کی اس کے بعد عادیوں سمودیوں کی کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی اور پھر قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ کہ تمہیں اس بات پہ تباہر نہیں ہے ذرا جاؤ گھر سے نکلو باہر جاؤ اس راستے پہ جا کے دیکھو وہ کھنڈرات تمہیں ابھی بھی بتا دیں گے کہ ہاں واقعی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تو پھر تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہم نے نبی بیچے عذاب دینے سے پہلے وارننگ دیتے ہیں کتنی بستیاں ہم علاق کر دی ہیں کل کو تمہارا نام بھی اس میں لسٹ میں آ سکتا ہے دیکھئے اسی طرح جس طرح ہم آج آج جیتے جاگتے ہیں اس طرح وہ قومی بھی جیتی جاگتی تھی وہی جو مشرقین تھے جو کریش کے لوگ تھے جو یہود تھے وہ بھی تھے ان کا نام صفحہ ہسی سے مٹ گیا نا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی مٹ جائے کل کو کوئی دوسری قوم آئے پھر اس کا نام جہولی ہے ان کو ہماری مثالیں دی جائیں کتنی بستیاں ہم نے علاق کر دی انہوں کے بعد وقفہ بے رب دیک بے زنوب عبادی خبیرن بصیرہ اور کافی ہے تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا تو جب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کر رہا ہے سن رہا ہے ہم سیدھا راستہ کیوں نہیں پکڑتے ہم کیوں اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ جو من بایا ہے اس کو جہاں وہ ہم پکڑ لیتے ہیں جو نہیں باتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کب ہمیں کس طرح جب ہمیں جہاں وہ موت کی ہچکی آ جائے گی اس وقت ہم کہیں گے کہ ہاں ہم مان لیا ہم نے اس وقت تو کوئی توبہ قبول نہیں ہونی اس وقت تو واپس آنا قبول نہیں ہوگا تو کیا آگے جا کے پھر کہیں گے آگے جا کے تو پھر بات قتم ہو جاتی ہے امتحان تو بالغیب ہے آج کے دن میں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہم امت محمدیہ میں سے ہیں ہمارے اوپر محمد عربی جیسر رسول اترا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سیدھا راستہ دکھا گیا امام الانبیاء بنے کہا کہ ہم وہ امت ہیں جو آئی سب سے بعد میں ہے جنتوں میں سب سے پہلے جائے گی اور جنتوں میں سب سے پہلے کیسے جائے گی اسی قرآن کو پکڑ کے سو دیکھ لیجئے کہ جب جب آج گر ہم دیکھیں کفار ہمارے اوپر ہاوی کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہیاکوہمو یہ وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس سیدھے راستے کو ہم بول گئے جب ہم نے اس راستے کو بول گیا ہے ہم نے ان کی مرضی کے قوانین بنانے شروع کر دیئے اسی طرف اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہمارا انجام بھی ان قوموں جیسا ہوگا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اللہ مہدن السرات المستقیم اللہ مہدن السرات المستقیم اللہ مہدن السرات المستقیم جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ بحمد رحمد رحمد اللہ 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 تستخفر عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مجید ربنا لا تاکھسن انسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ ملانا فانچرنا الی قوم الکافرین اسفر قلوبہ رقو géین اللہم اگفر لنا ورحمہ اللہم اگفر لنا ورحمہ ربنا تکبل منہ انکان تصمیر علیم و تب لینا انکان تتواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یارحمد راہم